اب برطانیہ کے ذکر کر لیتی ہوں جہاں جو کہ مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند خیالات پر مبنی خط گردش کرنے لگیں کئی مسلمان ارکان پارلمنٹ کو یہ خط موصول بھی ہو چکا ہے انہیں بھیجا جا چکا ہے میر لندن سادہ خان انہیں بھی یہ قتل کی دھمکیاں ملی ہیں پولس سور احتحال کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے انگلین جہاں لوگ غلطی پر نہ ہونے کے باوجود اخلاقا سوری کہنا آر نہیں سمجھتے اس کسیر اس ثقافت معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند خیالات کا پروپیگنڈا زور پکڑنے لگا نامعلوم افراد نے ایک خط جاری کر دیا جس میں بروز تین اپریل مسلمانوں پر حملوں کی ترغیب دی گئی ہے اس خط میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے وحشیانہ طریقے اور ملنے والے پوائنٹس درچ ہیں یہ خط دہشت پسندی کا بترین نمونہ ہے یہ مسلمان ارکان پارلیمان سمیت کئی افراد کو بھیجا گیا ہے ان ارکان میں روپا حق محمد یاسیم اور روشن آرہ علیس شامل ہیں میر لندن صادقان کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں میٹرپولیٹن پولیس دھمکیوں پر تحقیقات کر رہی ہے ارکان پارلیمنٹ کے دفاتر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے